میرے نام گلفام جوزف ہے اور میں پاکستان آرمی سے تعلق رکھتا ہوں دوزار اٹھارہ سے میں نے شوٹنگ سٹارٹ کی تھی پاکستان کے ایک کرسچن ٹوپ شوٹر گلفام جوزف مسیح نے علمپکس گیم دوزار چوبیس میں اپنی جگہ بنا لی آئیں پوری تفصیل اس ویڈیو میں جانیں گے کہ آخر وہ کس طرح سے علمپکس گیم کا حصہ بنے اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چین کو سبسکرائب کر لیں اوپل کے بڑکو ضرور پیس کریں کہ ایسی اور مزید کرسچن ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں پاکستان کے ٹوپ شوٹر گلفام جوزف مسیح نے کہرہ میں آئی ایس ایس ایف ورلڈ شوٹنگ چیمپنشیب میں چھویں پوزیشن حاصل کرنے کے بعد پریس علمپک دوزار چوبیس میں برائے راستہ جگہ حاصل کر لی ہے بائیس سالہ گلفام جوزف مسیح نے مردوں کے دس میٹر ائر پسٹل مقابلے کی رینکنگ راؤنڈ میں میں پانچ سیریز کھیلنے کے بعد ایک سو اٹھانویں اشاریہ چار سکور کیا اور وہ چھویں نمبر پر رہے اس سے قبل کہنا میں کولیفکیشن راؤنڈ میں انہوں نے چھے سے زیادہ سیریز میں کھیل لے گئے چھے سو شوٹ میں اپنا بہترین بلالکوامی پانچ سو شیاسی سکور کیا تھا اور رینکنگ راؤنڈ میں جگہ کی تصدیق کے لیے تیسے نمبر پر رہے گلفام جوزف کی علمپک کے لیے یہ مسلسط دوسری برائے راستہ اہلیت ہے دوہزار اکیس میں ٹوکیو علمپک میں جوزف نے پہلے راؤنڈ میں پانچ سو اٹھتر سکور کیا تھا جبکہ وہ نومے نمبر پر رہے وہ پہلے شوٹ میں اگلے راؤنڈ میں کولیفائی کرنے سے محروم ہو گئے نیشنل رائفل اسوسییشن آف پاکستان نے گلفام جوزف کی کوالیفائی کرنے پر خوشی کا اظہار کیا